اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد خشیتو اللہ یکونو حملوک علل کتاب علی فلستیفائی من الوجھک اللذی وجہتوک لہو اللہ الجبن فمز بوجھک اللذی وجہتوک فی گفتگو جاری تھی ہماری امام حسین علیہ السلام کے خطوط کے متعلق کہ امام نے مسلم ابن عقیل کو خط لکھا جناب مسلم ابن عقیل پندرہ ماہ رمضان کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہوئے اور راستے میں مدینہ سے بھی گزرے مدینہ میں مقتصر قیام کیا اور انہوں نے قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اپنے قوم اور قبیلے کے افراد سے ایک مردبہ پھر اہد لیا اور قبیل اکیس کے دو افراد کے کو راستے کے لئے رہنما گائیڈ کے طور پر ساتھ ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ سے کچھ دور جانے کے بعد یہ مسافر راستہ بھول بیٹھے ایک سخت راستہ تھا سہرائی راستہ بھول بیٹھے اور سرزمین حجاز کے وسیع عریض ریگستانوں میں پریشان اور سرگردان بھٹکتے رہے بہت زیادہ تلاش کے بعد انہیں راستہ ملا اور دونوں گائیڈ ان کے جو دونوں راستے کے رہنما تھے وہ شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان ہار چکے تھے اور جنابے مسلم انعقیل ایک جگہ پہ پہنچے پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں کھانا بدوشوں کا قبیلہ تھا مقیم تھا ان کی وجہ سے اس مسیبت سے شٹکارہ ملا اس کھانا بدوشوں کے ذریعے اکھتر سال کیا جنابے مسلم انعقیل نے امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ یہ حالات جو راستے میں ہیں بابصیرت انسان تھے آل بیت علیہ السلام میں سے تھے سمجھ گئے کہ راستہ یا نتیجہ صحیح نہیں آنا مسکوفے والے جنہوں نے خطوط کے ذریعے اظہارے کی یکجہتی کیا ہے یا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے یا بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ساتھ نہیں دے گئے امام کو خط لکھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ نظر سانی کریں یہ نہیں کہا کہ ان کو خوف ہو اپنی جان کا نہیں ان کو بصیرت سے یہ سمجھ آ چکی تھی اور سفر میں جو مشکلات آئیں اور دو گائیڈ بھی مر گئے تو ان سے سمجھ گئے تھے کہ یہ سفر ان کے لئے صحیح نہیں یہ سفر ان کے لئے صحیح نہیں جناب مسلم نے جب یہ خط لکھا تو امام نے جواب میں خط ارشاد فرمایا خط لکھا کہ مجھے امام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جو کام میں نے آپ کو کے حوالے کیا ہے آپ اس سے استیفہ دیں اور جدہ ہو جائیں جدہ ہو جائیں پس خوف نہ کھائیں اور جس رکھ کی طرف میں نے آپ کو روانہ کیا ہے چلیں ہجت تمام کرنی ہے ان کوفیوں کی ہجت تمام کرنی ہے جناب مسلم گئے جب نماز پڑھائی تو تیس افرات کے علاوہ کو اور کوئی نہیں تھا آپ اگر نگاہ کریں کیا وجہ تھی کہ کوفیوں نے قطود لکھے بہت ساری وجوہات ایک تو خوف آ گیا تھا ان کے اندر ابن ازیاد کا ظالم کا خوف آیا تھا اس وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیا یہاں معرفت کے اس مقام تک پہنچے ہی نہیں تھے امام کی معرفت انہیں وہ حاصل تھی ہی نہیں آپ ان کے خطود کا مطن دیکھیں کہ کہ آپ آ جائیے تاکہ فصل بہترین ہو ہماری ہمیں زمینے ملیں فصل بہترین ہو تو آپ کو میوا کھلائیں ایسی بہت ساری عبارتیں آپ خطود جو تاریخ نے ذکر کی ہیں ان سے ان کی معرفت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ معرفت کتنی تھی معرفت کتنی تھی ان کے اندر ضروری تھا امام چاہ رہے تھے کہ ضروری ہو ہے کہ مسلم وہاں پہنچے ان سے بہت لیں حجت تمام کریں کل کو یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ کے نمائن دے آپ کے قاسد یا آپ کے جو بہت لینے والے وہ آئی نہیں حجت تمام کرنے والے آئی نہیں ہم تو تیار تھے آپ کی طرف سے کم ہی تھی جناب مسلم امن اقیل کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا وہ سفر بد نتائج بد جو نتیجہ ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے کوفی ساتھ نہیں دیں گے واقعاً لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں واقعاً وہ ان کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں بس حالات یہ تھے بس حالات یہ تھے کوفی بہت سارے افراد یہ بگ گئے اور حکومت کا ساتھ دیا یہ کیسے بتا جلا جناب مسلم امن اقیل کے جانے سے ہانی ابن اروا کو بھی قتل کیا گیا جناب مسلم امن اقیل کو بھی قتل کیا گیا شہید کیا گیا بس یہ حالات تھے مکہ کے سردار وہاں کے ڈرے ہوئے تھے کوف میں تھے بس ان حالات میں کہ جناب مسلم بصیرت سے راستے کی مشکلات سے سمجھ چکے تھے اور امام نے کہا نہیں تم جاؤ جو میں نے حکم دیا تب ہی امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ فمزے بس آپ چلو آپ حکم کی تعمیل کرو بے وجہ کل لذی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے جہاں میں نے آپ کو بھیجا ہے وجہ تو کفی جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے وہاں چلو والسلام پس یہ خط جب ملا تو بغیر چونچرہ کے بغیر اعتراض کے جناب مسلم امن اقیل کوفے کی جانب چل پڑے کوفے کی جانب چل پڑے پس یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب مسلم کو اپنی جان کا خوف تھا یہ نہیں یہ آئی ہی قتل ہونے کے لئے تھے آئی ہی قربان ہونے کے لئے زباہ ہونے کے لئے تھے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِيُّ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ تَّاعِنُ إِنَّ حَهَمْدِينَ